میں چاہوں گا کہ جلدی سے ریسپی شیئر کر لیں تاکہ افتاری کے لیے جن لوگوں نے کوکنگ کرنی ہے خواتین نے وہ درہا ریسپی بنا رہے ہیں جی تاکیل بھائی کیا بنا رہے تھے آپ آج یہ آج ہم بنا رہے ہیں پیالا چکر ٹائم یہ پیالا ہوس بڑا مچھول موسیمان بھی ہے اور ایسے بھی درواروں میں ان لوگوں کی خوراک بڑے اچھی گنی جاتے تھے ان کی کچھ ریسپی جائیں جو ہم لوگوں نے اڈیپٹ کی ہیں اس میں سے ایک ریسپی یہ ہے اسے وائٹ وائٹ چکن بھی بہتے ہیں آپ نے اکثر آپ پشاور جائیں تو وہاں پہ جو جو وہ چرسی تک کا پڑا مشہور ہے اس کے ساتھ ایک وہاں پہ یہ بناتے ہیں سفید کریں ساری کی ساری جو بندی ہے یہ دودھ میں اور دہی میں اور اس کے بعد اس میں وائٹ ساوس جو ہم ڈالتے ہیں ہم نے کچھ تیر پہلے بھی ڈالی تھے وہ یوز کی تھی جس میں چاروں مغز تیل کاجو اور دودھ استعمال کرتے ہیں اور جب یہ بنے گی تو آپ بنانے کے لیے جو چکن استعمال کریں گے وہ دو طرح کا ہے ایک بونلس اور ایک ہڈی والا جی میں ہڈی والا استعمال کرتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ جب ہڈی کے ساتھ میٹ پکتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے اور ٹیسٹ کے ساتھ یہ ہے کہ جب وہ آپ اس کے ساتھ کھاتے ہیں ہڈی سے اتار کے تو اس کا جو بہنہ اس کی کیک زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں تو ہم لوگ ہڈی کے ساتھ لے گئر اکسے جگہوں پہ آپ کو کہل آپ سے بات ہو لیتی کچھ شیف ہیں جو اس کو بونلس میں بناتے ہیں اور یہ دیسی گی میں بنے گی اور ہم دیسی گی یا اولوائل میں بنائے گی اور دونوں میں سے کوئی چوز کر لے ایک اور چیز ہے کہ جب آپ ہڈی کے ساتھ کہتے ہیں تو یوشلی ہماری مدرز بھی کہتے ہیں کہ جب آہ جب بھی ہم کسی چیز کو بھی ہڈی کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس کی نیوٹریشنل ویلیو انکریز کر جاتی ہے اس کھانے کے بلکل آپ تو اس میں اس کی جو فوائد ہے نا اس کی پھر یہ جو ہڈی ہے جیسے اب ہم جو یخنی نکالتے ہیں جتنی ہمارے پاس ہڈی بجتی ہے بڑے گوشت کی چھوٹے گوشت کی مرگی کی ایون فیش والوں کی تو ہم اس کو ابال کے تو اس کا جو سٹاک نکالتے ہیں جسے آپ یخنی کہتے ہیں وہ آپ پی بھی سکتے ہیں اس میں آپ پکا بھی سکتے ہیں پھر اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں ایک تاکی پہ نیوٹریشن کے حوالے سے میں ٹیپ آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ جو بتاتے ہیں دیسی گھی دیسی مکھن اور ان کی نیوٹریشنل ویلیو بھی اور ٹیسٹ بھی ان کا بہتر ہے لیکن باقی دنیا میں دیکھے اپنے ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور بھی بہت سے جو کوکنگ آئلز بارا یوز کرتے ہیں لوگ یا اور چیزیں یوز کرتے ہیں جو نیوٹریشنل ہی آپ کے مطابق اتنی اچھی نہیں ہے لیکن ٹیسٹی تو وہ بھی ہوتی ہیں تو وات ڈیفرنس میں کیوں لوگ یوز کرتے ہیں امریکہ میں جو کلیریفائیڈ بٹر ہے جو سب سے جائے جس کی یوزیج ہے اچھا تاکیر بھائی ایک سوری آپ کی بات کرتا ہوں ایک بریک ہمیں لینے پڑے گی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی بات پر سے بات کریں گا بریک پہ جان سے پہلے ہم تاکیر بھائی سے یہ پوچھے تھے تو ایک تو ریسپی شیئر کرتے ہیں تاکہ ویوز بنا لیں اور دوسرا میں نے آپ سے نیوٹریشن کے حوالے سے پوچھا تھا کہ جو آپ دیسی گھی یا دیسی گزاؤں کی آپ تارے تھے انہیں زیادہ نیوٹریشن ہے تو لوگ وہی کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں اس کی بڑی سیمپل سی ریسپی ہے جیسے میں نے اس کا اوریجن بتایا ہے دسیز لیٹرلی فرام دا پٹیالا ہوس کے وہ درباری لوگ تھے کہ وہ یہ چیزیں بناتے تھے تو پھر وہ جو بادشاہ مغل وغیرہ تھے تو وہاں سے یہ چیزیں ہمیں ٹرانسفر ہوئیں اور ہم نے اس کو بنایا اس کو بولتے ہیں وائٹ چکن بھی بولتے اس کو وائٹ کورما بھی بولتے اس کو ریسپی بڑی سیمپل سی ہے آپ نے تین سو گرام اس کا چکن لیا ہے وید بون اور ویدور بون جیسے میں اور سارا بھی بات کرتے ہیں ٹیسٹ بڑا اچھا تھا اس میں اس میں تھوڑی سی نیوٹریشن زیادہ ہے جب آپ اس کو آہ پھر اس کو ہم نے پانی میں نہیں عبالنا اس میں ہم نے جو یوز کرنے ہیں اپنا اس میں آہ پیاس وہ ہم نے عبال کے ڈالنا اس میں پھر اس میں وائٹ ساؤس ڈالنی ہے دہی ڈالنا وہ ساری ساری رسپی آہ آپ کی سکرین پہ آگی تو آپ دیکھیں گے آری ہے جی سکرین بیبل کو ساری چیزیں ہم نے لسٹ کر کے دی ہوئی ہیں آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو آئل میں آئل میں آپ دیسیگی لیں یا آپ لیں اولو آئل آپ دوسرا آئل بھی یوز کر سکتے ہیں میری پریفرنس بھی اور وہ جواب بھی میں دوں گا کیوں میں دیسیگی کی بات کرتا ہوں تو وہ آپ نے اس کو بنا کے بھون کے پکا کے دم پہ لگا دنا ہے دم پہ اٹھائیں پورا تیارہ تھوڑا سا اس کے اوپر دھنینہ لگائیں اور یہ دیسیگی کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ ایسا کریں اب تو اس کی لئے تھوڑ ٹائم چاہیے دو بچے لے لیں ایک بچے کو آپ جو ہے نا ریگلور وہ کنٹرول ایکسپریمنٹ کی باتوں اس میں ہاں وہ دودھ جو ڈبے کا دودھا وہ ساری چیزیں اس کو دیتے رہیں اور جو پروسس جی تو آئل لاؤنس کو یوز کریں ایک فیملی میں سے ایک بچہ لینے جس کو چار چیز میں جو مہنگا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں آہ لوگ یوز کرتے جب انہیں پتہ ہے کہ دیسیگی کے ذریعے مہنگا ہے ٹھیک ہے دوسرا آسانی سے ملتا نہیں ہے تیسرا ملاوت ہے سب سے بڑی وجہ آج کل جو ہے نا لیکن آپ جو لوگ صاحبی حسید لوگ ہیں نا اور ان کا تھوڑا سا لنک کیا بھی گاؤں سے ہماری نواعیہ سے وہ یہ استعمال کرتے ہیں دودھ دہی مکھن دیسیگی